آج ہیدر آباد میں ٹی ٹوینٹی ہارڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ جو شہدائے پولیس کے حالے سے کھلا جا رہا ہے جیتے کوئی بھی ٹورنمنٹ لیکن آخر میں جیت کرکٹ کی ہوگی موسیقی افضال شاہ کرکٹ گراؤنڈ میں شہدائے پولیس ٹی ٹوینٹی ہارڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا افتتاحی تقریب میں اے اس پی کینٹ علی نراجپڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ٹورنمنٹ میں سندھ بھر سے سولا ٹی میں حصہ لے رہی ہیں اس موقع پر سٹوڈنٹ جم خانہ کرکٹ کلب اور آیان کرکٹ کلب کے ماں بین افتاحی میچ کھیلا گیا جو کہ سٹوڈنٹ جم خانہ کرکٹ کلب نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نام کیا افتتاحی تقریب میں سابق صدر ڈسٹرک کرکٹ ایسوسیشن ہیدرباد شکیل احمد قریشی سابق آر ڈی ایم ہیدرباد عبدالحسین شاہ سابق سیکریٹری ڈسٹرک کرکٹ ایسوسیشن احمد علی جعفری دیسوالی، عبدالوحید شیخ، سابر قریشی، عارف مجید عارف، بابر اشرف، موظم علی، ارشاد بیگ، آغا شاہد، سید شاکر علی، اسلم حق، اشرت زبیری، مرزان جنبیگ اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی ٹرنمنٹ اورگنائزر شکیل احمد قائم خانی کی سائفزادی آور تبریس شاہ بخاری کی جانب سے مہمان خصوصی کو سندھ کی صحافت سندھی توپی اجرک اور تحایف پیش کیے گئے جبکہ شاکیل احمد قائم خانی نے تمام مہمانوں کو سندھی اجرک کا تحفہ پیش کیا آج ہیدر آباد میں ٹی ٹوینٹی ہارڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ جو شہدائے پولیس کے حوالے سے کھیلا جا رہا ہے اس میں دو ٹیمز نے پارٹسپیٹ کیا ہے یہاں کی دوسری جو کرکٹ کے انتھیوسیس ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ہم نے شہدائے پولیس کے جو جوان تھے فیملیز تھیں ان کو بھی انکلوٹ کیا ہے اور اس طرح سے we want to ensure that the فیملیز know کہ ان کی جو شہدائیں وہ بھولے نہیں ہیں وہ ہماری ہر ایکٹویٹی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں پولیس ٹی ٹوینٹی ہارڈ بال کے ٹورنمنٹ ٹو زیرو ٹینٹی ٹری شاکیل قائم خانی جو ہیدر آباد رکٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ ہمیشہ ایسے ہیلڈی ایکٹویٹیز کرواتے رہتے ہیں ان کی جانب سے یہ ایک اور ہمارے لئے تحفہ ہیدر آباد کے لئے ٹی ٹوینٹی کا شہدائیں پولیس ہارڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ جو کہ کافی ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تقریباً ہیدر آباد کے سارے ہی کلب اس ٹورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جیتے کوئی بھی ٹورنمنٹ لیکن آخر میں جیت جو ہے وہ کرکٹ کی ہوگی اور ہیدر آباد والے اس سب ٹورنمنٹ سے بہت خوش ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی دل سے کر رہے ہیں آج افضال گراؤنڈ میں شہدائے پولیس ٹی ٹونٹی ہارڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ دوہزار تئیس کے نقاط کیا گیا اس کی یہ افتتائی تقریب تھی جس کا افتتائی اے اس پی انیلا راجپر صاحبہ نے کیا ہیدر آباد میں جو کرکٹ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں پولیس گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں اس کے روحے روان شکیل قائم خانی ہوتے ہیں جیسا کہ ہیدر آباد چیمبر آف کامرس اور جنرلسٹ ورکرز کی یونین نے بھی کئی میچز کرائیں تو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں شکیل قائم خانی کو کہ وہ اس طرح کے ٹورنمنٹ کرا کے چونکہ کھیل جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو اس طرح کے ٹورنمنٹ ہیدر آباد میں منقض ہوتے رہنے چاہیے ہیں شہدائے پولیس ٹی ٹوئنٹی ہارڈ بال کرکٹ ٹورنمنٹ یہ آج اس کا افتتائی تقریب تھی اس میں ہم نے جو ہے وہ میڈمز علینا راشپر جو ہیں ان کو ہم نے اے اس پی کرنٹ ہیدر آباد ہیں ہم نے ان کو مدعو کیا تھا آج آج ہماری روکیس پر آئی ہیں مہمانیں خصوصی بطور اور اس ٹورنمنٹ کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے تک جو ہے یہ ٹورنمنٹ چلے گا سولہ ٹیمیں اس میں فارٹسپیٹ کر رہی ہیں اس ٹورنمنٹ کرانے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے پولیس کے شہداؤں کو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے جو ہمارے عوام کے لیے سیویلز کے لیے جو اپنی دن رات اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں ان کو خراجی عقیدت دینے کے لیے ہم جس طریقے سے بھی کر سکیں ہم کرتے ہیں ان کو اس ٹورنمنٹ آرگنائز کرتے رہتے ہیں اس شہر میں اور تقریبا ہر سال ہی ہم شہدائی پولیس کے نام سے ٹورنمنٹ کراتے ہیں تو یہ شہر کے لیے وہ ٹورنمنٹ ہم نے دیا ہے اور انشاءاللہ آگے ہم کراتے رہیں گے شہید ہونے کے بعد بھی تو یہ ہیدر آباد میں ہیلتھی ایکٹیوٹیز کے حالے سے کرکٹ کے فروغ دینے کے لیے جو ٹورنمنٹ کا ناکات کیا ہے یہ ایک اچھا حمل ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے جا کے صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو سکے آج کا ٹورنمنٹ بہت اچھا ہے اور یہ شہدائی پولیس کو یعنی ریسپیکٹ دیگے ان کو یاد کیا گیا اور یہ ہونا چاہیے ہر سال جو بھی ہمارے شہدائیں پولیس کے دوسرے ہیں فورسز کے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے یا ہمارے جو کرکٹ کے سپورٹسمن رہے ہیں وہ بھی جو ہم سے بچھر گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے اٹرانمنٹ کرنا چاہیے یہ موقع بھی دیا جاتا ہے نوجوانوں کو افرٹس دکھانے کا ان کو اور جیسے میریٹ پہ وہ آگیا آئے ہیدر آباد اور پاکستان کا نام پوشن کرے یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس کو کنٹینی کیا جائے پولیس کی جانب سے بھی کنٹینی کیا جائے ہم ان کو اپل کرتے ہیں کہ اپنے شہدہ کو اچھے طریقے سے یاد کریں آج ما شہیدہ ہے پولیس کے تفاصل سے جو ایک ٹورنمنٹ اورگنائز ہوئے سٹونڈین جیم خان اور کے کے سپورٹس نے جو کرائے آج اس کا اپننگ میچ تھا ما شہیدہ جو ہے کرکٹ کے اپگریٹ کے لیے جو ایک ٹورنمنٹ سوگرہ جو ہوتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں اور جو ہے ان کی جو ہے فٹنس اور اس کے حوالے سے بھی جو لڑکوں کی آج کل جو اپگریٹ رہتی ہے جو ہے ہم یہ ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ یہ ایک افزال گرونڈ کے اندر بہت ٹائم بات ٹورنمنٹ اورگنائز ہوا تو ہمیں امید ہے کہ آگے بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے کرکٹی فروغ کے لیے یہ ٹورنمنٹ ہوتے رہے